صحابان المعظم کو برکتوں سے مالا مال کر دیا ہے کیونکہ میرے حضور نے اس کی برکت کے لئے دعا فرمائی ہے اور اللہ رب العزت نے ان کی دعاوں کو قبول فرمانیا ہے میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم صحابان المعظم کی عظمت و شان کو ظاہر کرتے ہوئے انشاءات فرماتے ہیں صحابان و شہری یعنی صحابان میرا مہینہ ہے نحاظہ خلاموں اور کیوانوں کے لئے اس سے بڑی نسبت اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرے آقا نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے اور رسول یہ ہے کل منصوبن علاق محبوب ہر جیس محبوب ہوا کرتی ہے لہٰذا یہ مہینہ خدا کا بھی پیارا ہے مصطفیٰ کا بھی پیارا ہے اور اس وجہ سے ہم غلانوں کو بھی اس نے پیار ہو گیا کیونکہ ہمیں امتی اپنے رسول کریم کے جو ہے انہیں پسند وہ ہے شابان المعظم یہ پندرہوی رات اور پندرہوی دن یہ بڑی برکتوں کا حامل ہے امت محمدیہ پر اللہ عز و جل اللہ عز و جل کا کرم خاص ہے کہ اس نے اس نورانی شب سے ہم سب کو سرفرات ہونایا لیکن آج کتنے کافل اور کراہل آئی سے ہیں تو اس رات کو قدر و منزلت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور سو کر کے پوری رات پتار دیا کرتے ہیں اور اس سے بھی بتر اور بدبخت وہ ہے جو اس رات کو کھیل اور تماشوں اور لغویات کی نگر کر دیتے ہیں ہاں بڑے خوش قسمت تھا اللہ کے وہ اتعاد شعار بندے جو اس رات میں اللہ رب العصد کی بارگاہ سے اپنی بخشیسوں نجات کی خیرات لانتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ شہرِ خموشہ میں آرام فرمانے والے اپنے مرہومین و متعلقین کو بھی نہیں بھولتے ان کے لئے بھی فاتحہ و حسالِ ثواب کا احتمام کرتے ہیں اور یقیناً ہم زندوں کے ساتھ ہمارے اس دنیا سے کوچ کرنے والے بھائی بھی ہمارے احسان و کرم اور امتعاد و نصرت کے مستحق ہیں لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب ہمیں اسی مقدس راتیں محسر آئے تو ہم اپنے مرہومین کو بھی یاد کریں اور ان کے لئے بھی فاتحہ و حسالِ ثواب کا احتمام کریں جس رات میں گروپِ آفتار سے لے کر قلوعِ فجر تک پرورتگارِ عالم آسمانے دنیا پر نزول فرماتا ہے اور نتا دی جاتی ہے ہائی کوئی بخشز مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں ہائی کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اس کو روزی عطا کر دوں ہائی کوئی مسیبتوں میں گریفتار کہ میں اس کو تمام مسیبتوں سے چھٹا رہا دے دوں یہاں تک کی سب نمودار ہو جاتی ہے اور پرورتگارِ عالم کی رحمت پکارتی رہتی ہے مسلمانوں اپنے نصیبے پر ناز کرو کہ اللہ نے ہمیں کئی مقدس راتیں عطا فرمائی ہے انہی مقدس راتوں میں یہ قدیم اور مقدس اور عفضل رات یہ سب برات ہے یہ جو ہے گناہوں سے برات کی رات ہے جہنم سے آسادی کی رات ہے اللہ کی بارکاہ میں اپنے عمال کو پہچانے کی رات ہے اللہ کو رات کرنے کی رات ہے تو آج کی رات جتنا عمل ہوتے گئے تم کرو اور اپنے پرورتگارِ عالم کی بارگاہ میں پائٹ کر کے اس کی بارگاہ سے اپنی بخش سوڑ جات کے دعائے کرو وہ پرورتگارِ عالم تمہارے گناہوں کو باہ باہ لیکن چند کسیم کے اسے جو نہیں بخش جاتے آج کی رات بھی اوہر من رہتے ہیں جو کفر و شرک میں مبتلا ہے وہ نہیں بخش جاتے جن کے دلوں میں کینا بھرا ہوا ہے وہ نہیں بخش جاتے جو ماں باپ کینا فرمانی کرنے والے ہیں وہ نہیں بخش جاتے جو جو کسی کا دل دکھانے والے ہیں جو جوالی اور سرابی ہیں وہ نہیں بخش جاتے لہٰذا اگر تم ان گناہوں میں مبتلا ہو تو ابھی تورا کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے جاؤ پر ماباد کے قدمہ میں گر جاؤ اور میں ان کے قدموں کو پکڑ کر کے ان سے معافی مانگ لو انہیں راضی کر لو اگر ماں راضی ہو گئی پرمزکارِ عالم بھی راضی ہو جائے گا اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب ماں اپنے پیٹے کے حق میں دعا کرتی ہے تو اس کے دعا رض نہیں ہوتی ہے بلکہ رب کی بارگاہ میں ڈائریک کبول ہوتی ہے دس رات ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس رات میں آسمانِ تنیہ پنجول فرماتا ہے اور قبیلِ بلو قلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ دنگاروں کی بخشی سکتے ہیں رات عرب میں ایک قبیلہ تھا قبیلِ بنو قلب جو بکریوں پالنے میں بہت زیادہ مسہور تھے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بکریوں پالتے تھے اگر ایک بکری کے بال کو ہم سمار کرے تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی اگر ہم اس کے بال کو سمار نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بکریوں پالتے تھے پھر ان بکریوں کے ہزاروں لاکھوں کی تعداد کی بکریوں کے بالوں کو ہم ایسے سمار کر سکتے ہیں وہ ایک پرورتگارِ عالم ارشاد فرما رہا ہے اپنے نبی کی زبان سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ رب العصد اس راق پہ حساب گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے اب بیسمار گنے گار بخش دیے جاتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تم بخش دیے جاؤ تو اپنے عمل کے ذریعے پرورتگارِ عالم کو راضی کرنو پرورتگار تمہارے گناہوں کو رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے یہ راتیں ہمیں مویسر آ رہی آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان جاتے آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں سلسل بقی میں تشریف لے گئے مردوں کے حق میں دعائے مغفرت یہ کوئی بیدہ نہیں ہے قبرستان جانا یہ کوئی بیدہ نہیں ہے بلکہ یہ میرے نبی کی سنت ہے اور وہاں جا کر دعائے مغفرت کرنا مردوں کے لیے یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ قرآن سے بھی جاہل ہے اور حدیث رسول سے بھی جاہل ہے بلکہ میرے آقا علیہ السلام تو تسلیم نے تو یہاں کیا فرمایا منزارہ قبرہ وجبت منزارہ قبرہ والے گئے ہیں وہ پھر اللہ ہوا کتبہ بر رہا میرے آقا فرماتے ہیں وہ ہر جمعہ کو اپنے والدین کے قبر پر حاضری دے ایک مرے ہو تو ایک کی قبر پر حاضری دے دونوں مر گئے ہو تو دونوں کی قبروں پر حاضری دے تو میرے آقا فرماتے ہیں جو وہ اپنے والدین کے قبر پر ہر جمعہ کو حاضری دے گا اللہ کے ریجسٹر میں اسے نکوکار لکھا جائے گا اس کے سارے گناہ معاف کر دیا جائیں گے اگر قبروں پر جانا بیداد ہوتا تو اللہ کے ریجسٹر میں اسے بیدادی لکھا جاتا لیکن اللہ کے ریجسٹر میں اسے نکوکار لکھا جا رہا ہے جب میرے آقا علیہ السلام تو تسلیم ماں باپ کے قبروں پر جانے کا یہ سواب ارشاد فرما رہے ہیں تو پھر امپیاء کی قبروں پر جانے کا کیا سواب ہوگا صحابہ کی قبروں پر جانے کا کیا سواب ہوگا سہدہ کی قبروں پر جانے کا کیا سواب ہوگا اولیاء کی قبروں پر جانے کا کیا سواب ہوگا اسی لیے ہم سننے مسلمان نبی کی حدیثوں کے روشنی میں اپنے والدین کے قبروں پر بھی جاتے ہیں اور تمام بذرگانے دین کے ہمارے تکبیل ہمارے رسالت جشنِ عویسِ قرنی سبان اللہ سبان اللہ سبان لیکن آپ کچھ لوگ کہتے ہیں قبروں پر جانا ثابت نہیں ہے قبروں کی زیارت ثابت نہیں ہے آپ کی حدیث موجود ہے دیکھ حدیث تو میں نے وان دیں میرے آقا نے صلاة و تسلیم فرماتے ہیں منزارہ قبری وجبت نہ ہو صفاتی جس میں میرے قبر کی زیارت کی اس پر میری صفات واجب ہو گئی کابوس تارے لوگوں نے حج کیا ہوگا توافے کابا کیا صفات کی گارنٹی نہیں دی گئی وقوفے عرفہ کیا صفات کی گارنٹی نہیں دی گئی رمیہ چمرات کی صفات کی گارنٹی نہیں دی گئی صفا اور بروا کی شعید شعید کی صفات کی گارنٹی نہیں دی گئی ملتظم سلپت کا توائے مانگی صفات کی گارنٹی نہیں دی گئی حتیم میں نمازیں پڑھی صفحات کی قارنٹی نہیں دی گئی رکھنے سامی اور رکھنے امانی پر دعائے مانگی صفحات کی قارنٹی نہیں دی گئی اگر صفحات کی قارنٹی دی جا رہی ہے تو نبی کے روزے کی زیارت کی بنیاد پر دی جا رہی ہے اگر صفحات کی زمانت دی جا رہی ہے تو نبی کے روزے کی بنیاد پر دی جا رہی ہے گویا کہ نبی کے روزے کی قبر کی زیارت کر لی نبی کے قبر کی زیارت کر لی اس پر نبی کی صفحات واجب ہو جائے گا اب اگر کوئی نبی کی روشنی میں وہ فضیلت حضرت کرنا چاہے تو مجھے بتاؤ کہ جب وہ سفر کرے گا تب ہی تو وہاں پہنچے گا اگر سفر نہیں کرے گا تو وہاں کیسے پہنچے گا اگر کسی کے والدائیں کی قبر ممبئی میں ہے اور وہ اگر چاہتا ہے کہ ماباد کے قبر پر ہم حاضری دیں جب وہ ممبئی کا سفر کرے گا تب ہی تو وہاں پہنچے گا اگر کسی کے والدائیں کی قبر ایک کلومیٹر یا دو کلومیٹر پر ہے تو وہ جب وہ ایک کلومیٹر یا دو کلومیٹر کا سفر کرے گا تب ہی تو وہاں پہنچے گا نحاظہ قبروں پر جانا یہ کوئی بتاؤں ہی ہے یہ ناجائز و حرام نہیں ہے آج جو لوگ کہتے ہیں قبروں پر جانا یہ بیتاؤں تھے قبروں پر زیارت کی نیت سے جو ہے سفر کرنا یہ ناجائز و حرام ہے وہ کتاب و سنت کی روشنی میں حدیث کا منکر ہے حضرات قبروں پر جانا اور قبروں کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا یہ کوئی بیتاؤں ہی ہے بلکہ رسول اللہ کی حدیث جس میں رب اپنے خزانے کھول دیتا ہے اس رات میں پورے سال کے جتنے عامال ہیں اسی رات میں رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں پورے سال کے عامال سی رات میں رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور مہینے کا اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے روزے صحابہ نے ارس کیا یا رسول اللہ آپ صحابہ میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں تو میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ صابان اس کے ایک طرف رجب ہے اور اس کے ایک طرف رمضان ہے لہٰذا لوگ اس کی اہمیت سے خافر ہیں آج کی رات آج کی رات بندوں کے عامال رب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے عامال رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو روزے کی حال ہمیں پورے سال میں کیا ملے گا کون مرے گا کون پیدا ہوگا کس کو کتنی روزی ملے گی کون بیمار ہوگا کون صحتیاب ہوگا ساری چیزیں آج کی رات لکھ دی جاتی ہیں اور پہل اس نے بنا کر کے صاحبِ ڈیوٹی فرسپوں کو تھما دیا جاتا ہے وہ اسی حساب سے جہاں کا کاروبار چلا دی ہے آج لہذا میرے پیارے آخری بات اگر چاہتے ہو ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمارا نام آس کن کے کن لوگوں میں درج کیا جائے گا آج کن لوگوں میں ہمارا نام درج کیا جائے گا لہذا ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا ہوا ہے آج کی رات تم اپنے رب کی بارگاہ میں چند قطرے آسو بہا کر کے اس کی بارگاہ سے اپنی پاکسزو نجات کا سامان کر لیجئے سامان پیدا کر لیجئے اس کی بارگاہ سے اپنی پاکسزو نجات کی خیرات مانگ لیجئے چند قطرے آسو بہا کر کے اس کی بارگاہ میں توبہ کر لیجئے قطرے آسو بہا کر لیجئے کریم رب ہے وہ اتنا رحیم رب ہے وہ رب جو ہمیں ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے تو اگر اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں آ کر کے اور اس کی بارگاہ میں دل سے توبہ کر لیا احمد خدا کی اللہ رب العزت اس کی بخش یہاں بھی کامیاب ہو جائے گا یہاں میرے پیارے وقت کافی ہو گیا مجھے بیس منٹ دیا گیا تھا میرا بیس منٹ پورا ہو گیا میں نے ان تین ہی چند باتوں کے ساتھ میں کوئی بات کو ختم کرتا ہوں اور پروردگار آلم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا ہمارے بولنے میں یا سامائن کے سننے میں اگر کوئی لقزیس کوئی خطا سبقتے لسانی ہوئی ہے مولا کہ میں اتنے سامائن کو اتنے علماء کو کواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں استغفراللہ ربی من کلی ذنبی واتوبو علی لا الہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما علیہ اللہ اللہ علیہ وسلم